حکومت اس وقت 9 جون کو بجٹ پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے جبکہ 30 دنوں میں آئی ایم ایف پروگرام کی مدد بھی ختم ہونے والی ہے موجود آئی ایم ایف پروگرام کا نوہ دسوہ اور گیاروہ جائزہ ابھی بھی باقی ہے پاکستان اور آئی ایف کے درمیان ڈیڈ لوگ کو دور کرنے کے لیے ایک بار پھر وزیراعظم شباز شریف نے آئی ایم ایف کی میریجنگ ڈیریکٹر سے رابطہ کیا ہے اور نوہ جائزہ مکمل کرنے کے حوالے سے مدد مانگ لی ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی کے درمیان 27 مئی کو ہونے والی گفتگو میں بجٹ تفصیلات آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کرنے پر بات کی گئی ہے وزیراعظم نے وزارت خزانہ کو بجٹ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے ایکسٹرنل فائننسنگ کے معاملے پر آئی ایم ایف اپنے مطالبات پر برقرار ہے آئی ایم ایف ایکسچینج ریٹ میں انٹر بینک اور اوپن مارکٹ ریٹ کا فرق ختم کروانا چاہتا ہے یہ بات واضح ہو کہ آج بھی ڈالر انٹر بینک میں 285 روپے 35 پیسے کا ہے مگر اوپن مارکٹ میں 312 روپے پر بند ہوا ہے یعنی 27 روپے کا فرق ہے اور آئی ایم ایف اس فرق کو ختم کرنے پر زور دے رہا ہے وزیر اعظم کی آئی ایم ایف کی ایم ڈی کے ساتھ بجٹ اہداف شیئر کرنے کے حوالے سے بات چیت کے بعد آج خبر سامنے آئی ہے کہ وزارت خزانہ نے بجٹ تجاویز آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کر دی ہیں جس کے بعد آئی ایم ایف بجٹ کا جائزہ لے کر وزارت خزانہ حکام سے بجٹ پر بات چیت کرے گا زرائی وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ ایف بی آر اہداف قرضوں کی ادائیگیوں سمیت اہم اہداف کی تجاویز شیئر کی گئی ہیں جبکہ آئی ایم ایف کی سٹیٹ بینک کے حکام سے آئندہ مالی سال کے لیے فائننسنگ پر بھی بات چیت جاری ہے زرائی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ کے حکام آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ سے پہلے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان تیس جون سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام مکمل کرنا چاہتا ہے موجودہ پروگرام مکمل ہوتے ہی پاکستان اگلے پروگرام کے لیے مذاکرات چاہتا ہے زرائی وزارت خزانہ کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اسٹاف لیول محایدہ منظوری کے لیے فوری آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ کو بھیجا جائے اسٹاف لیول محایدہ مکمل ہوتے ہی دسویں اور گیارویں جائزے کے لیے مذاکرات شروع کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے زرائی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات بہت اچھے ہوتے ہیں مگر خطو کتابت کے وقت آئی ایم ایف کا رویہ بدل جاتا ہے یہاں پہ اشرفت ہو رہی ہے کیونکہ گزشتہ کچھ عرصے سے قیاس رائیاں جاری تھی کہ حکومت نے اب آئی ایم ایف پروگرام بھالی کے لیے کوششیں اور امیدیں دونوں ہی چھوڑ دی ہیں لیکن اب وزارت خزانہ کے علاوہ آئی ایم ایف کے پاکستان میں مشن چیف نیتر پورٹر نے بھی واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگلے بجٹ پر باتچیت جاری ہے آئی ایم ایف کے پاکستان میں مشن چیف نیتر پورٹر کے مطابق آئی ایم ایف بورڈ کے اجلاس کے لیے پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں آئی ایم ایف پروگرام کی مدد جون کے آخر میں ختم ہو رہی ہے پاکستانی حکام سے باتچیت میں اگلے مالی سال کے بجٹ پر توجہ رکھی جائے گی پروگرام کے اہداف اور مناسب فائننسنگ کے انتظامات پر بھی باتچیت جاری ہے سیاسی پیش رفز کا نوٹس لیتے ہیں مگر ملکی سیاست پر تبصرہ نہیں کرتے امید ہے آئین و قانون کے مطابق آگے بڑھنے کا پرعم راستہ تلاش کیا جائے گا مضبوط پالیسیاں اور فائننسنگ لینا پاکستانی میکرو اکنومک استحقام کے لیے قلیدی حیثیت رکھتے ہیں اس مقصد کے لیے آئی ایم ایف کا عملہ پاکستانی حکام کے ساتھ مصروفیات جاری رکھے ہوئے ہیں دوہزار چوبیس کے بجٹ کی منظوری اور مناسب فائننسنگ پر توجہ مرکوز کریں گے اقتصادی اور مالیاتی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے مستقل پالیسی کوشش ہو اور اصلاحات ضروری ہوں گی گدشتہ کچھ عرصے سے مزارت خزانہ کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں لیکن آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ سخت اور متعاصبانہ رویہ نوے جائزے کی تکمیل اور آئی ایم ایف کی جانب سے 1.1 ارب ڈالرز کی قرض بحالی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے مگر آئی ایم ایف حکام کی جانب سے اس سے برقص تاثر دیا جاتا رہا جبکہ دوسرے جانب اس وقت خرچہ دائر کیا جا رہا ہے کہ اگر معاشی اور سیاسی بوران مزید بگڑا تو پاکستان میں خوراک کا شدید عدم تحافظ آئندہ مہینوں میں مزید بڑھنے کا خرچہ ہے جبکہ اقوام متحدہ نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ ستمبر اور دسمبر کے درمیان پچاسی لاکھ سے زیادہ افراد کو شدید غزائی عدم تحافظ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ معاشی سستروی کے دوران بڑھتے عوامی قرضوں سے پاکستان میں جاری مالیاتی موران مزید گہرا ہو گیا ہے بڑھتا سیاسی عدم استحقام اور پسماندہ اصلاحات آئی ایم ایف کی جانب سے رقم کے اجراء اور دو طرفہ شراکتداروں کی اضافی مدد روکنے کا باعث بن رہی ہیں پاکستان کو اپریل دوہزار تیس سے جون دوہزار چھبیس کے تین سالوں میں ساڑھے ستتر ارب ڈالرز قرض واپس کرنا ہے جو ساڑھے تین سو ارب ڈالرز کے جی ڈی پی کے سائز کے حساب سے بہت زیادہ ہے سیاسی اور معاشی بہران میں اکٹوبر دوہزار تیس کے الیکشن سے پہلے مزید اضافے کا خطشہ ہے اور گرتی ہوئی کرنسی اور گرتے ہوئے ذریع مبادلہ کے زخائر کی وجہ سے پاکستان کی ضروری اشیاء درامت کرنے کی صلاحیت بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے پیدا ہونے والی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے کیا اس حوالے سے پروگرام بحال ہوگا حالات بہتر ہو سکتے ہیں صاحبی شہباز رانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز رانہ پہلے آپ سے یہ بتائے گا آپ کے آج سٹوری بھی ہے جس میں آپ بھی بتا رہے ہیں کہ تین اور چھئر اپ ڈالرز پر ابھی بھی ادم اتفاق برقرار ہے اس کے علاوہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ بھی آئی ایم ایف ماننے کو تیار نہیں ہے کہ چار ساڑھے چار اپ ڈالرز کا ہوگا جو کہ وزارت خزانہ کہہ رہی ہے مگر یہ بات چیت ہوئی ہے کیا کچھ مضبط پیشرفت ہو رہی ہے بجٹ اداف شیئر کرنے کے حوالے سے بجٹ آئی ایم ایف کے مطابق آنے کے حوالے سے اور نمہ جائزہ باہل ہونے کے حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایک پوزیٹیو ڈیولمنٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے رابطہ کیا ہے آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈیریکٹر کے ساتھ اور وہاں پہ جو اب جو بات ہوئی ہے وہ تو یہی ہوئی ہے کہ جو حکومت پاکستان ہے وہ بجٹ شیئر کر دے گی اسے پہلے جو وزارت خزانہ کی پوزیشن یہ تھی کہ چونکہ جو نوہ ریویو ہے جولائے سپٹیمبر دو ہزار بائس کے پیریڈ کا ہے اور اس کا کوئی اگلے سال کے مالی سال کے بجٹ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو ہم بجٹ جو ہے وہ نہیں شیئر کریں گے یہی وجہ تھی کہ کل تک بھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ بجٹ شیئر نہیں کیا گیا تھا تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تو ہے آپ اس کو اس کانٹیکس میں تو کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ بلکل ایک ہوپ ختم ہو گئی تھی کہ پروگرم ریوائیو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس میں تو بلکل آ گیا تھا کہ جب شاید پروگرم ریوائیو نہ ہو اب یہ صورتحال اکل کی جو ایک ٹیلفونک کنورسٹریشن ہوئی ہے پرائیم سلس صاحب کی آن سیچر ڈے اس کے بعد اب یہ پوزیشن ہے کہ نمبر شیئر کیے جائیں گے اور اس کے بعد نہ صرف آئیم ایف ان نمبرز کو دیکھے گا پرکے گا اس کے بعد اس چیز کو بھی دیکھے گا کہ کیا یہی بجٹ جو ہے وہ وزیر خزانہ ساگڈار صاحب نو جون کو نیشنل سیمبلی میں پیش کرتے ہیں اور جب ان چیزوں کے اوپر آئیم ایف مطمئن ہو جائے گا نمبر ون کہ یہ جو بجٹ ہے اس کا جو پرائیمری بجٹ سرپلس جنریٹ کرنے کا حدف ہے وہ وہی ہے جو آئیم ایف نے کہا ہے نمبر ٹو سبسیڈیز بھی اس طرح ہی ہیں جس طرح آئیم ایف چاہتا ہے نمبر تری باقی جو ایکسپینڈیچرز ہیں سیلریز ہیں پینشنز ہیں وہ بھی اسی طریقے سے جو آئیم ایف چاہتا ہے تو اس کے بعد ہی پھر کوئی سٹاف لیول ایگریمنٹ کی صورتحال بنتی ہے یاد رکھے سٹاف لیول ایگریمنٹ نوے ریویو کا ہے ایک شارعہ دو ارب ڈالر کا ہے اس کے باوجود بھی جب یہ تیس جن کو پروگرام ختم ہوگا اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی ہم یہ اس طفح یہ ایک کامیابی کے ساتھ پروگرام مکمل نہیں کر پائیں گے ہمارا پھر بھی کوئی ایک اشارعہ چار ارب ڈالر باقی رہ جائے گا اوٹ آف چھ اشارعہ پانچ بلین ڈالر اور شباز جو ایک مسلسل کتسل رہا وہ تھا تین اور چھئی ارب ڈالر کا فرق تین ارب ڈالر متحدہ رب امرات اور سعودی ارب کی طرف سے آگئی تھی اشارعہ اس کے باوجود آئی ایم ایف کے راتے چھ ارب ڈالر کریں اگر بجٹ پر اتفاق ہو گیا تو کیا اس والے معاملے پر بھی کچھ نہ کچھ نرمی آئی ایم ایف کی طرف سے دکھائی جائے گی ہم نے کوئی انتظام کر لیا دیکھیں میں تو پہلے دن سے اس بات کو کہہ رہا تھا کہ حکومت پاکستان کا یہ دعویٰ کہ ہم نے ایکسٹرنل فائننسنگ کا انتظام کر لیا ہے یہ درست نہیں ہے یہ دعویٰ کہاں سے کیا جاتا ہے پرائم سر آف پاکستان بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمام شرائط پوری کر دی ہے وزیر اخدان ساگڈار صاحب بھی یہ بات کہہ رہے تھے ہم نے تمام شرائط پوری کر دی ہے اس کے بعد نہ صرف یہ جولائی دسمبر کے لیے بھی آئی ایم ایف کی طرف سے دو ارب ڈالر ایڈیشنل کی ڈیمانڈ آ گئی تھی آل دو انہوں نے اس چیز کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی بٹ ہمارے پاس اپنے ذرائع تھے جو اس چیز کو ہمارے تزدیق کر رہے تھے کہ دو بلین ڈالر کی ایڈیشنل ڈیمانڈ آئی ہے کیا آئی ایم ایف اب چھے ارب ڈالر جو انہوں نے تیس جون کے لیے کہا تھا اس کو وہ کم کرے گا می بھی وہ کر دے تو دی ایکسٹینڈ کے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ جو ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہو تو شاید اس میں کچھ کمی کر دیا لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ آج بھی ہمارا جو آپ کا جو فورکس چینج رزرو پاکستان کے پاس وہ تو صرف چار جاری ایک ارب ڈالر ہے وہ تو بالکل ایک کرٹیکل جگہ کی اوپر کھڑا ہوا ہو ہے اب تیسرے چیز جو زیادہ امپورٹن اب ہوتی جاری ہے آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ دو سو پچاسی روپے کا ایک ڈالر انٹر بینک میں ہے تین سو بارہ سے لے کے تین سو سولہ روپے اس کی پرائس اوپر مارکیٹ میں ہے تو یہ جو گیپ ہے 27 سے 30 روپے فی ڈالر اس کو آئی ایم ایف ایسے دیکھتا ہے جیسے پاکستان کرنسی کو منیپلیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کچھ انویزیبل ہینڈز ہیں سٹیٹ بینگ آف پاکستان میں جو پریشرائز کرتے ہیں اور جو روپے کی قدر اس کو مسلمی طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں تو صرف ایک بجٹ نہیں ہے اور بجٹ بھی صرف بجٹ نہیں ہے بجٹ کے اندر بے انتہا چیزیں ہیں تو لیٹس ہوب کہ یہ کوئی پوزیٹیوٹی لانے کی کوشش کریں کوئی ایسا کام یہ کر لیں کہ آئی ایم ایف کو کنونس کر سکیں جو پوری جو کل کی سٹیٹمنٹ میں ایک ہی لائن جو مجھے پوزیٹیو لگی کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم انگیج ہیں پاکستان کے ساتھ باقی ان کی جو شرائط ہیں وہ تو انہوں نے بالکل کل رہ جائے گی تو مجھے یہ کافی مشکل لگ رہا ہے خاص طور پر جو سلیم صافی صاحب کے ساتھ انٹرویو تھا اساق دار صاحب کا وہ اگر اس کو غور سے سنا جائے تو اس میں جو دار صاحب کا جو ویو اس میں تو کوئی چینج نہیں ہے وہ آج بھی سٹیٹمنٹ پاکستان کی ایٹانومی کے اوپر انہیں سوالات اٹھائے ہیں آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے روپے کی جو ویلیو وہ دو سو چوالیس روپے ہے تو یہ چیزیں IMF نوٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ان کے درمیان گیپس ہیں باوجود اس کے وزیراعظم کی اور MD کی بات ہوئی ہے